میری کوئی ایسی بھاونا چیئر کے پرتی نہ تھی نہ ہو سکتی ہے میں دو بار سنصدیے کار منتری رہا ہوں چار بار منتری رہا ہوں نو بار ویدھائک رہا ہوں راج سبا صدر سے رہا ہوں میرے بھاشن میرے آچرن کو پورا صدر جانتا ہے اس کے باوجود بھی اگر چیئر کو میرے پرتی ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے کوئی بھاونا میں غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی چھما چاہتا ہوں اب جب آفت گلے آئی تو آزم کے سر بھی پدل گئے شائرانہ مزاز کافور ہو گیا مافی اور مافی ایک بار نہیں دو بار مافی معاملہ وہی پرانا تھا جب صدر میں آزم نے کچھ ایسا بھول دیا تھا اب آزم اسی صدر میں مافی مانگ رہے تھے جہاں کبھی ان کے بیتو کے بیان کو لے کر بوار مچو تھا بات نہیں بنی تو اکھلیش کو صدر میں صفائی دینی پڑی پہلی بار ایئر فون نہ لگانے کی بجھے سے آزم کے مافی نامے کو رما دیوی نے نہیں سنا تو سنسدیو کاری منتری پرلاہ جوشی نے سپیکر سے کہا کہ آزم صحیح طریقے سے مافی مانگے اور بات کو ختم کرے سنسدی کاری منتری جو کچھ بھی ہو آئے جو چرچہ ہوئے ہم سب باد میں بھی جو چرچہ ہوئے ہم سب سنے ہوئے میں صرف یہ اپیل کرتا ہوں جو مہیڑا پورا مہیڑا سجدسوں کا اور پورا مہیڑا سماج کا اپمان ہوا ہے ٹھیک شب سے انہوں نے سما مانگنا چاہیے اور ایک ختم کرنا چاہیے پہلے ان کو سما مانگنا چاہیے سپیکر اوم بیڑا اور رما دیوی کی مانگ پر دوبارہ آزم کو ماں بھی مانگنی پڑی میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری بہن سمان ہے بات کوئی ایک بار کہیں ہی ہے ایک ہزار بار کہیں ہی ہے بات وہی رہے کہ میں نے کہا کہ چیئر کے لیے کوئی بھاونہ ایسی ہو جو ایک صدف سے کی غلط ہو سمبھاؤ نہیں ہے میرے لیے میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے اگر پھر بھی کوئی احساس ہے تو میں اس کے شما چاہتا ہوں آزم کے بچہ میں اکھلے شریعادف کے بار بار بولنے پر رما دیوی بڑا کھوٹھی چنیے اکھلے کی ان کا موہ جمان ہے پوچھا ہے بولنے کے لیے جمان تھا آپ کیوں بول رہے ہیں آپ اس کا سپرٹ کیوں کر رہے ہیں خبردار آپ نے بولیے گا نہیں پر آپ نہیں میں بول رہی ہوں میں بول رہے ہیں کیوں مانگیں گے ہم اس طرح کا اسمال نہیں کر رہے ہیں یہ آزم خان کی جو آدھت یہ شدہ نہیں چاہیے میں ایک بریشتان ساتھ ہوں میں سنگھوٹس کر کے لوگوں کی آواز بن کر آئی ہوں ایسا نہیں کہ آزم خان جو من کرے وہ بول دے چیئر سے اس طرح کی بات سننے کے لیے میں یہاں پر نہیں آئی ہوں آزم نے رما دیوی پر کی گئی اپنی ٹپڑی پر معافی تو مانگ لی لیکن مہلاؤں کھو لے کر ان کی بھسلتی زبان کب تک کابو میں رہتی ہے یہ کہنا ذرا مشکل ہے آر نائن ٹی وی کے لیے اننو سنگھ کی ریپورٹ